راجہ سان کے لوگ سوا چرا میں اس بار آدی واسی اپنی پوری بھومی کانی پا رہے ہیں باپ پارٹی نے بانسوڑا ڈنگرپور میں کھیلا کیا ہوا ہے کانگریس کا امیدوار بیک ہوا ہے یا یوں کہیں کہ کانگریس بیک ہوئی ہے امیدوار تو کھر آپ دیکھی رہے ہیں کہ امیدوار تو آ گیا آ گیا چھپ گیا اور بعد میں آ گیا تو اب دیکھا جائے تو بانسوڑا کے اندر بہت کچھ ہو رہا راج کمار روت کی صبح بھی اگر دیکھی جائے اور اس کا ریلا دیکھا جائے تو دھڑکنیں مطلب اس نے باقی پارٹیوں کی بڑھا دی بی جے پی اور کانگریس نے بھی اس سنبھاؤنا کو کیج کر لیا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ کانگریس کو لگتا تھا کہ ایرون ڈامور کو انہوں نے اتار تو دیا ہے لیکن یہ نقصان باپ پارٹی کے امیدوار راج کمار روت کو زیادہ کرے گا بنسبت مہند جت سنگھ مالویا کے اور مالویا سے گہری ناراضگی کانگریس کے اندر کھانے کی یہ بلکل سامنے دیکھ رہا ہے کیونکہ سی ڈیبلیو سی کا صدد سے ہونے کے بعد میں یوں بی جے پی کے اندر چلے جانا بی جے پی کا ہاتھ تھام لینا اور اس کا ٹکٹ بھی لے کر آ جا رہا ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ہے تو اس کو ناغوار گزر رہی ہے اور جو اس کے علاوہ اور جو آدھی واسی انچل کے سیاست ہے تو اس کے بعد میں پوری کی پوری ایک طریقے سے وہ بدل گیا ہے کیونکہ مہندر جی سنگھ مالویہ کانگریس سے بھاچپا میں آئے تو یہاں کے کانگریس کے ان کو ایک کنٹرول روم کہا جاتا تھا مہندر جی سنگھ مالویہ کو کہ ایک طریقے سے واغڑ کا مہندر جی سنگھ مالویہ کنٹرول روم ہے اور ان کے بعد میں کانگریس نے جو سیکنڈ لائن ہے سیکنڈ لائن لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ دراصل کھڑی اتنی کھڑی نہیں ہوتی حالانکہ جو ارجن بامنیا ہے وہ مانا جاتا ہے لیکن وہ کہا ہے کہ باسوڑا شہر کے اندر ہی ہو کے لے گئے تھے اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا رہے تھے اور اس ہاتھ پاؤں پھیلانے میں بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے مہندر جی سنگھ مالویہ سے کافی پنگے مول لے لیے تھے اور اگر مہندر جی سنگھ مالویہ کی اگر بات کریں تو وہ ایک طریقے سے پورے کے پورے واغڑ کی جو کانگریس ہے اس کے ستردھار کہیں یا وہ سب سے دمدار نتا تھے ان کے بھاچپا میں جانے کے بعد میں جب کانگریس کی بات آئی تو کانگریس نے اربین ڈامور کو اتار دیا اور ایکے چکے ہیں کہ بھئی جب اربین ڈامور یہ انہوں نے بلکل سامنے آکے کہہ دیا جب یہ ساری کی ساری اٹھا پٹک ہوئی تو اربین ڈامور نے یہ کہہ دیا کہ جب چناؤں نہیں لڑوانا تھا چناؤں نہیں تھا تو فارم کیوں بھروایا کیونکہ آپ کو پھر میں ریکول کروا دوں کہ سرجندر سنگھ رندہوا انہوں نے اعلان کیا تھا کافی کچھ اٹھا پٹک کے بعد میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ کانگریس پارٹی راجستان کی جو بھارت آدیباسی پارٹی ہے اس کا سمرتن کرے گی اور کانگریس دو جگہ پر جو ہے باگی دورہ بھیدان سبا سیٹ جہاں پر اپ چناؤں ہو رہا ہے وہاں پر اور بانسواڑا ڈنگرگور کی لوگ سبا سیٹ وہاں پر وہ اپنے پرتیاشی جو ارون ڈامور اور جو باگی دورہ سے کانتی سنگھ تھے ان دونوں کے فارم واپس سویچوپ کروا لے گی اور وہ واپس اٹھوا لے گی لیکن اس کے بعد میں ان دونوں جب اٹھانے کی باری آئی تو نہ تو ارون ڈامور سے سمپرک ہو پایا اور نہ ہی ڈامور سے سمپرک ہو پایا دو پہر کے تین بج گئے اور جو نامانکن جو پرچہ واپس لنے گا جو وقت تھا وہ نکل گیا اور دونوں پرتیاشی وہاں پر نہیں پہنچے ان کے کاریالے پہ پہنچے اور نہ ہی وہ کہیں اور پہنچے اور وہ ادھر سارے کاری کرتاؤں کو گاڑی لے کے ان کی پوری کی پوری فوج ڈنگرگور پانس پڑا کے اندر دوڑا دی کہ آپ کہیں سے بھی ان کو ڈھونڈ کر لے کے آؤ ارون ڈامور اور یہ دونوں پرتیاشی جو ہیں باگی دورہ وندان سبار سیٹ سے جو اپ چناؤں میں اترنے والے تھے ان دونوں کو آپ لے کر آؤ اور پرچہ واپس اٹھانا ہے یہ آلہ کمان کا بھی اوڈر تھا لیکن دونوں نے تھا وہاں پر نہیں پہنچے اب جو خبر جو نکل کے جو سامنے آ رہی ہے وہ بھی کافی چوکانے والی خبر ہے کیونکہ جو ایک واغڑ کے جو ایک بڑے ویپاری ہیں اور وہ سدہ سے بھی ہیں پی سی سی کے جن کا نام ہے دنیش کھوڈنیا ان کو لے کر یہ جانگاری سامنے آئی ہے کہ ارون ڈامور اور جو باگی دورہ کے جو پرتیشی ہیں کانتی سینگ کانگریس پارٹی کے جو دنیش کھوڈنیا نے ان کو سندک شرد دیا اور دونوں پرتیشیوں کو نامانکن لینے کے لیے وہاں پر پہنچنے نہیں دیا کہ وہ نامانکن لے سکے کیونکہ مانا یہ جاتا ہے کہ دنیش کھوڈنیا کی مہندر جیت سینگ مالویا سے دوستی کافی پرانی ہے اور بہت گہری دوستی ہے یہ بھی بتائی جاتی ہے اور کہیں یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ دنیش کھوڈنیا کا سمپرک ہو سکتا ہے بی جے بی سے تو نہیں یہ مانا جا سکتا ہے کیونکہ دنیش کھوڈنیا کئی معاملوں میں سنلپت ہیں ان پر اے سی بھی کئی نگاہیں ہیں جسے کہ پیپر لیگ کا معاملہ ہو یا پر سٹا چار سے جڑا کوئی معاملہ ہو کیونکہ ای ڈی کا بھی ان پر چھاپا پڑ چکا ہے تو اکثر یہ سوال اٹھتے رہے ہیں اور سوالوں کے چکر میں تو کہیں یہ سارا فیر نہیں ہو گیا یہ کافی سوال ہیں جو سامنے آ رہے ہیں جو وہاں کے لوگ کاری کرتا بلچپا کے ہو چاہے کانگریس سارے کے سارے کاری کرتا یہ سوال کر رہے ہیں اور کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کانگریس کی طرف سے تو نہیں لیکن ویکتیگر طور پر مہندر جی سنگھ مالویہ کو مدد کر رہے ہیں کیونکہ بھاگٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو کانگریس کا جو کنٹرول ہے وہ کانگریس پارٹی کا جو کنٹرول ہے وہ بلکل ڈگمگایا ہوا ہے اور سارا سارا ایسا لگتا ہے کہ ابھی مہندر جی سنگھ مالویہ کے ہاتھ میں چلا گیا چاہے وہ بھاچپا کے اندر چلا گئے ہیں لیکن وہاں کی کانگریس پارٹی کا جو کنٹرول ہے وہ مہندر جی سنگھ مالویہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے حالانکہ مہندر جیت سنگھ مالیہ کے علاوہ تارچان بھگورا نانالال نیناما وہ بھی ہیں ان کے بیٹے ہیں حالانکہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ راج کمار روت کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں کئی تصویریں بھی ان کے ساتھ میں بلکل آئی ہیں ارجن بامنیا نے پرچہ بھروایا ارون ڈامور کا ارون ڈامور خود کہہ رہے ہیں ویڈیو میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرچہ اٹھوانا آئی تھا تو پھر پرچہ کیوں بھروایا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیش خودنیا مہندر جیت سنگھ مالیہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں پارٹی لائن پر نہیں تو ویقتیگت طور پر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ارون ڈامور کو دنیش خودنیا نے ہی وہاں پر پرچہ اٹھانے کے لیے نہیں پہنچنے دیا اور حالانکہ ارون ڈامور کو ایک اور جو باگی دورہ سے جو تھے ان کو چھ سال کے لیے پارٹی سے نلمبت کر دیا جب وہ پرچہ بھر چکے ہیں حالانکہ پرچہ بھر چکے ہیں سمبول ان کے پاس میں ہیں تو چناؤ تو وہ کانگریس کے سمبول پر ہی لڑیں گے اس کے بعد میں کانگریس کے پاس میں کیا راستہ بچتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ چناؤ آئیوک کے پاس میں جائیں چناؤ آئیوک کے پاس میں جائیں اور سمبول چھیننے کا پریاز کریں ارون ڈامور کی اور سے آگے گھٹنا کرم ہو سکتا ہے کہ کیا ہو لیکن بھارت آدھی واسی پارٹی کو جو ہے وہ اس سے کافی ناراض ہے راج کمار روت نے ویڈیو جاری کر کے پورا معاملہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے مہند جی سنگھ مالیویہ کو مدد کرنے کے لیے دینیش کھوڈنیا اس پرکار کی چیزیں وہ کر رہے ہیں اور یہ سارا کے سارا دینیش کھوڈنیا اور مہند جی سنگھ مالیویہ کی چال ہے وہ ویڈیو ہم نے آپ کو پہلے سنایا بھی تھا اور بھی آپ کو سنا دیں گے لیکن ابھی جو خاص بات ہے کہ کانگریس کے پردیس ادکش گووین سنگھ ڈوٹا سرا کو بھی اس معاملے میں پریس کانفرنس کرنی پڑی ان کو پریس وارتہ بلا کر یہ کہنا پڑا کہ بھارت آدھی واسی پارٹی اور کانگریس دونوں ساتھ میں ہیں آٹھ سیٹوں پر بھارت آدھی واسی پارٹی کے پرتیشی اتارے گئے تھے جس میں کل آخر دوپر کے اندر گیارہ بجے تک راج کمار روت اور کانگریس کی باتچیت لگاتار چل رہی تھی جب پرچہ اٹھانے کا وقت تھا تب لگاتار کانگریس کے بڑے پتادی کاریوں کی اور راج کمار روت کی بات چل رہی تھی اور وہ ارون ڈامور کا پرچہ اٹھانے کے لیے راج کمار روت جور کر رہے تھے اور انہوں نے آخری شرط رکھی تھی کہ انہوں نے آٹھ فارم بھرے ہیں بھارت آدھی واسی پارٹی میں سے اس میں سے ہم چھ سیٹوں سے پرچہ اٹھا لیں گے چھ سیٹوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں دو سیٹوں پر جو پرتیاشی ہیں ان کو ہم رہنے دیتے ہیں ادھے پور میں پرکاس چند بج وہ پرچہ نہیں اٹھائیں گے اور یہاں راج کمار روت میں پرچہ نہیں اٹھاؤں گا یہ انہوں نے بات کی تھی اپنے دونوں پرتیاشی یہاں سے آپ واپس لے لیجئے باگی دورہ سے اور بانسوارہ سے ادھے پور اور بانسوارہ کو چھوڑ کر باقی چھ سیٹوں سے میں پرتیاشی واپس لے لیتا ہوں لیکن پارٹی ادھے پور کے لیے نہیں مانی کانگریس پارٹی راج کمار روت بانسوارہ تک کے لیے آ گئے کہ انہوں نے یہاں تک کہے دیا کہ وہ صرف بانسوارہ سے پرچہ اٹھوا لیں میں ادھے پور کے پرتیاشی کا پرچہ نہیں اٹھاؤں گا اور باقی کے جو پرچے ہیں وہ سارے کے سارے چھے پرچے وہ میں اٹھا لوں گا سوائی مادوپور بھیلوارہ چتہ اڑگر جالور سیروہی رات سمند ان ساری سیٹوں پر سے جو پرچہ بھروایا ہے بھارت آدیواسی پارٹی کا وہ اٹھا لیں گے اور تمام پرتیاشیوں کو وہ واپس بلا لیں گے تمام پرتیاشی جو بھارت آدیواسی کے تھے وہ کلکٹریٹ میں تین بجے تک وہیں پہ تھے اپنی اپنی سیٹوں کے کلکٹریٹ کے اندر تھے جہاں پر انہوں کو پرچہ اٹھانا تھا اور وہاں پر انہوں نے دو سے دھائی بجے تک انتجار کیا ارون ڈامور وہاں ادھر بانسوڑا سے انہوں نے پرچہ اٹھایا نہیں اٹھایا اور ان کا یہ تھا کہ اگر وہ وہاں سے پرچہ اٹھا لیں گے تو ہم یہاں سے پرچہ اٹھا لیں گے ارون ڈامور آخر کار نہیں پہنچے اور یہ سب ریٹن واپس آ گئے اور اپنے گھر پر پھر راج کمار روت نے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں سے بات کی اور ان کو بتایا کہ اس طریقے کا بیوہار صحیح نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ اب اگر ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے اور جو فجیت خوئی ہے اگر اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے تو کانگریس کے کئی بڑے نیتاؤں کو بانسوڑا ڈنگرپور میں آ کر راج کمار روت کے سمرتھن میں سبھا کر کے ان کے لیے ووٹ مانگنے پڑیں گے تو سیاسی سمی کرن ابھی ایک طریقے سے بانسوڑا کے اندر دیکھا جائے تو وہ کافی بدلے ہیں کیونکہ آدھی واسی انچل ہے حلچل کافی تیج ہو گئی ہے کافی بڑی ہو گئی ہے اور یہاں پر جو جیت کے دعوے راج کمار روت کے لیے کیے جا رہے تھے بلکل تیہ تھا کہ یہاں سے راج کمار روت ہی جیتیں گے کیونکہ جس طریقے کی بھیڑ آئی تھی اور پرچہ بھرتے وقت جس طریقے کی بھیڑ تھی اور اس تک جیسے تھا تو ایک بڑا نام ہو گیا تھا بانسوڑا ڈنگر گورو پر یہ بی جے پی کے لیے پرتشتہ کا پرشن بھی بن گیا تھا کہ وہ ایک نئی پارٹی کے ایک نئے امیدوار سے مات کھا جائیں گے اب کیا سمی کرن بدلنے والے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ابھی جو سمی کرن ہیں وہ ابھی بھی راج کمار روت کے پکشمہ ہی ہیں وہاں پر چناؤ وہ نکال سکتے ہیں کیونکہ راج کمار روت اس بار بھارت آدی ویسی پارٹی کے پرتشن ہیں پچھلی بار کانتیلہ روت تھے بی ٹی پی سے چھوٹو بھائی و ساوہ اور بی ٹی پی سے وہ جب لوگ ساوہ چناؤ میں تھے تو وہ تیسے نمبر پر رہے تھے اور مطلب ان کو قریب دو ڈھائی لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے تھے لیکن اس بار چھوٹو بھائی و ساوہ جنہوں نے بی ٹی پی بنائی تھی وہ خود بھارت آدی ویسی پارٹی کے اندر شامل ہو گئے ہیں تو پورا جو گراف ہے پورا جو معاملہ ہے وہ ایک طریقے سے پورا اُلٹ ہو گیا ہے پچھلی بار تو یہاں پر کانگریس کے پتیاشی بھی تھے تارا چند بھگورا اور وہاں پر کنکمل کٹارا جیتے تھے اور اس بار مہندر جیت سنگھ مالویہ ہیں جو کانگریس کے پتیاشی ارون ڈامور ہیں لیکن ڈائریکٹ فائٹ اگر دیکھا جائے تو راج کمار روت اور مہندر جیت سنگھ مالویہ کے بیچ میں بتائی جا رہی ہے کیونکہ ارون ڈامور کو نشکا ست کر دیا ہے اور ایک طریقے سے ان کے پاس میں ابھی کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سمبول کانگریس کا ضرور ہے لیکن کانگریس کا سمرتھن نہیں ہے اس لیے ابھی یہاں پر جو لڑائی ہے باپ ورسیس بھاچپا کے بیچ میں ہیں اور اس کے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا گڑ بندن پتیاشی بھی کہا جا سکتا ہے راج کمار روت کو لیکن ایسے میں بڑے نیتا ہیں وہ گجرات مدیبردیش تمام جگہوں پر اپنا جنمت رکھتے ہیں راج کمار روت بھی بڑے نیتا ہیں اس واغڑ انچل کے حساب سے اور انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہے اور جس مارجین سے وہ چورہ سی ویدان سبہ جیت کر انہوں نے نکالی ہے تو ان کا اپنا ایک بہت بڑا جنمت ہے مقابلہ کانٹے کا ہے لیکن جو بھی بتا جا رہا ہے وہ راج کمار روت کے پکش میں ہی ہیں اگر کانگریس کے اندر اگر کوئی بیترگات نہیں کرتی ہے اگر کانگریس نہیں کرتی ہے کانگریس کے نیتا بیترگات نہیں کرتے ہیں اور اگر مہندر جی سنگھ مالویہ جو ہم شروع سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کا ون مین کنٹرول مہندر جی سنگھ مالویہ بانسوارہ ڈنگرپور کے رہے ہیں کرتے ہیں تو پھر راج کمار روت کے لیے مشکلیں بڑھ جائیں گی مہندر جی سنگھ مالویہ کو ایج ملے گا لیکن موجودہ سمعے میں راج کمار روت وہاں پر بڑا مجبوط استیتی بنایا ہوئے ہیں بلکل راج نیتی اگر مگر کے وہاں پر اشاروں پر چل رہی ہے لیکن کانگریس کے کئی نیتا مہندر جی سنگھ مالویہ کے جانے کے بعد وہاں اپنا ورچس تلاش رہے ہیں وہاں کے استانی یہ جو نیتا ہیں یوہ نیتا ہیں وہاں پر جو اپنی سنبھاونہ تلاش رہے ہیں وہیں باپ پائلٹی کا جو بڑھتا ہوا ورچس ہے وہ بھی بی جے پی اور کانگریس کے لیے ایک طریقے سے چنوتی ہے اور چنوتی ڈال رہا ہے حالانکہ بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے کہ آدھی واسیوں کے ہت کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے لیکن پتیاشی انہوں نے کانگریس کا لیا ہے یہی باسوارہ اور ڈنگرپور کی راج نیتی میں نئے آیام استعبت کر رہا ہے بڑا ہی خاص علاقہ ہے وہ بلکل دل سے لگا ہوا ہے اور جو ایک دم رولر علاقہ مانا جاتا ہے بڑے بھولے لوگ ہیں لیکن لوگ تنتر کو مجبوط کرنے والے سب سے اب یہاں پر کون آئے گا کون جیتے گا کون اٹھے گا اگر آپ وہاں کے ناغریک ہیں اور واغڑ سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پر کس کا برچسف آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو نیٹ جے کمینڈ بوکس میں جب رو بتائیں دھنیواد جہن